جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب تو میں اچھی ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے جسم میں کچھ تبدیلیاں دکھیں گی وہ تبدیلیاں کیا ہیں چلے ویڈیو دیکھتے ہیں باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں آپ لوگوں کے مند میں ایک سوال رہتا ہوگا کہ ہم یہ کیسے پتا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے بھی یا نہیں تو آج اس ویڈیو میں اس بات کا آپ کو جواب ملے گا کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی آٹھ نشانیاں ایک دین کی سمجھ ہونا پیارے عزیز دوستو اللہ رب العزت جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح تقسیم بھی کرتا ہے عبادت کی محبت، نماز کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا شوق اور تڑپ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو اپنا پیارہ بنا لیا ہے پیارے دوستو اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی دوسری نشانی ہے آزمائش میں جانا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوگا بھی یا نہیں تو اس وقت میں جو انسان راضی ہو جائے اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اور اس وقت جو شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں پھر بھی ایسا میرے ساتھ میں کیوں ہو رہا ہے جب مجھے ایسی یہ پریشانیاں کیوں رہا رہی ہیں تو ایسا سوچنا پیارے عزیز دوستو بالکل غلط ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مارکیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر بردن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیتے ہو تو بس اللہ نے بھی مجھے آزما کر دیکھا تھا ایسی دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کسی کے پیروں کی آہڑ آ رہی تھی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا کریم باپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو تو حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کیا بتایا تھا فرمایا آپ ہی نے بتایا تھا ہر وقت بابذو رہا کرو تو میں ہر وقت بذو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب بھی میں بے بذو ہوتا ہوں تو فوراں بذو کر لیتا ہوں اور جب بذو کرتا ہوں تو دو رقع نفل نماز بھی آدھا کر لیتا ہوں سبحان اللہ یہ وہ صحابی ہیں چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہد جنت تک سنائی دیتی ہے تو پیارے عزیز دوستو آزمائش اللہ کی محبت کی دوسری نشانی ہے دوسری نشانی آپ لوگ سن لیجئے دوستو اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام سبال کرتے ہیں ہماری رب نے کیا فرمایا ہے پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بناو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے پیارے عزیز دوستو ساتوں آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلا شخص اللہ کا محبوب ہے جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پینا فرما دیتا ہے چوتھی نشانی پیارے عزیز دوستو اسے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ سے ہی امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اسے کوئی پربا نہیں ہوتی وہ صرف صرف سچے راستوں پر چلنے لگتا ہے پانچ بھی نشانی پیارے عزیز دوستو اسے شخص کے جسم میں نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے وہ انسان نیکیوں کی راستے پر چلتا ہے عبادت کا شوق اس کے دل میں ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے جس کی بدولت شیطان اسے شخص کو کوئی بہکابہ نہیں دے پاتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آ پاتا ہے اللہ کے راضی ہونے کی چھے بھی نشانی آپ لوگ سن لیجئے وہ انسان جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی مال و دولت میں فرامانی پیدا کرتا ہے یعنی کہ وہ اپنے مال دولت کو خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں رکھتا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے حلال مال میں پرقت فیدا فرماتا ہے وہ چاہے لوگوں پر جتنا بھی خرچ کرے یا غریبوں میں کتنا بھی باتے اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت ہے ساتھ بھی نشانی پیارے عزیز دوستو یہ ہے کہ اس انسان کو دنیا سے زیادہ محبت نہیں رہتی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھویا رہتا ہے اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے پیار نہیں رہتا اسی کسی بھی چیز کی چاہت نہیں رہتی ہے اس کے دل میں لالچ ختم ہو جاتا ہے اس انسان کے دل میں ایسا تقبہ اور ایسا یقین آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت کو اکھٹا کر کے بھی رکھ دیا جائے تو وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے نمبر آٹھ بیارے عزیز دوستو آخری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی بھی فضل کے وقت میں آنکھ کھلنے لگ جائے تو وہ یہ سمجھ لے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اس کا آنے والے وقت میں وقت بدلنے والا ہے اس کی تقدیر بدلنے والی ہے کیونکہ فضل کے وقت میں خود با خود ہی آنکھ کھلنا یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانی ہے اور دل میں عبادت کا شوق اور نماز پڑھنے کی تڑپ پیدا ہونا یہ سب اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول مبارک بھی ہے کہ جس انسان کی بھی فضل کے وقت میں خود با خود آنکھ کھلنے لگ جائے اور اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے تو پیارے عزیز دوستو یہی تھی وہ آٹھ نشانیاں جس انسان کے بھی اندر ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے وہ ہر چیز میں کہتا ہے کہ تو بس ایک قدم بڑھا میں تیری ساتھ ہوں کیا ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نمازے آمین اللہ ہم سب کے دلوں کو ترو تازہ کرے ہمارے ایمانوں کو ترو تازہ کرے اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ دنیا ہمارے لئے دھوکہ ہے اور کچھ نہیں اور اگر ہم دین پر چلیں گے اللہ دنیا بھی ہماری بہت اچھی کرے گا آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا لیکن شیئر کرنے سے شاید کوئی ایک انسان کا ایمان تازہ ہو جائے کوئی صحیح راستے پر آ جائے کوئی بھولا بھٹکا ہے صحیح راستے پر آ جائے اور کچھ نہیں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ